پاکستان سٹوک ایکسچینج نے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کو آل ٹائم ہائی پر پہنچ کر سلامی دی ہے KSE 100 انڈیکس نے آج 67,246 کا نیا ہائی بنایا اور یہی اپنی تاریخ کی انتہائی بلند ترین سطح پر آج پہنچ چکی ہے بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان مارکٹ ناؤ اسٹینڈز ایڈ دا ورلڈ's بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ in the last six months foreigners نے گزشتہ آٹھ مہینوں میں تقریباً ساڑھے 700 ملین ڈالر کا profit اور dividend repatriate کرا لیا اسٹوک مارکٹ سے انڈیکس تو اپنے آل ٹائم ہائی پر پہنچ گیا لیکن کیا آپ کے شیئرز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اسٹوک مارکٹ کا ویکلی ریویو لے کر کے آج میں تھرزڈے کو ہی اپنی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ سٹوک مارکٹ اپنے آل ٹائم ہائی کو بریک کر کے آج 67,246 کا انڈیکس نے ہائی بنایا ہے اور مارکٹ 67,142 پہ کلوز ہوئی ہے which is a very significant and jubilant time for the Pakistan stock market and its investors اور آج آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بھی خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ پانانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب پاکستان سٹوک سچینج کا فرائیڈے کو دورہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوک مارکٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ سٹوک مارکٹ ایک capital مارکٹ کا حصہ ہے جہاں پر لوگ منافع حاصل کرنے کے لیے پروفٹ حاصل کرنے کے لیے بہتر dividend yield حاصل کرنے کے لیے invest کرتے ہیں تو آپ کے لیے اطلاع یہ ہے کہ گزشتہ آٹھ مہینوں میں foreigners نے جو پروفٹ اور dividend repatriate کیا ہے یعنی کہ سٹوک مارکٹ سے نکالا ہے وہ تقریبا 759 ملین ڈالر ہے which is 237% higher than the preceding year جی تو بزار کے اندر جو منافع حاصل کر رہے ہیں لوگ جو dividend yield مل رہی ہے اسی basis کے اوپر وہ کما رہے ہیں اور مزید investment داخل ہو رہی ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو تیزی ہوئی ہے اور آج جو index 67000 کے اوپر پہنچ گیا ہے اس میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے foreigners کی buying نے جو NCCPL کے numbers ہمیں بتا رہے ہیں کہ گزشتہ دو ہفتوں تین ہفتوں کے اندر foreigners نے اچھی market میں buying کی ہے اور گزشتہ چھ مہینوں میں جو profits اس stock market میں کمائے گئے ہیں اس کی بنیاد پر Bloomberg has declared Pakistan stock exchange as the world's best performing market یقیناً اس دفعہ کی market کی تیزی کی جو reasons ہیں اس میں محمد اورنگزیب صاحب جو کہ finance minister ہیں پاکستان کے ان کے کچھ اہم فیصلے اور ان کے کچھ directions ایسی ہیں جو کہ economy کو لے کر کے بہت اہم ہیں خاص طور پر انہوں نے FBR کی digitization کی بات کی ہے جس کی وجہ سے tax net میں اضافہ ہوگا اور اس کے خصاص ساتھ جو other sectors جیسے real estate sector ہے agriculture sector ہے اور خاص طور پر retailers کا جو sector ہے اس کو بھی tax net میں ملانے کی بات کی گئی ہے اور tax کا دائرہ کار مسید وسیع کرنے کی بات کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ محمد اورنگزیب صاحب نے privatization کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ PIA کی privatization جون دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے مکمل کر لی جائے گی یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر stock market کے اندر ہم تیزی کا رجحان دیکھ رہے ہیں لیکن index تو بڑھ رہا ہے ہمارے shares کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ stock market actually اپنی valuation کے حساب سے less than 4PE پر آج بھی trade ہو رہا ہے جس کی basis پر جو foreigners ہیں یا institutional investors ہیں یا individual high net worth individuals ہیں وہ value buying کر رہے ہیں اور ان shares میں بہت زیادہ buying accumulation ہمیں نظر آ رہی ہے جن کی value کم ہے جن کے rate کم ہے جو low PE پہ کام کر رہے ہیں اور ان کی earnings بہت اچھی ہیں اس حوالے سے چاہے وہ energy sector ہو oil and marketing sector ہو oil and gas sector ہو banking sector ہو pharmaceutical sector ہو trading sector ہو اور auto and cement sector ہو ہمیں سب جگہ پر ہی across the board buying نظر آتی ہے کچھ قیمتے shares کی بہت زیادہ گزشتہ دنوں بڑھ بھی گئی تھی تو وہاں profit taking کا رجحان بھی نظر آ رہا ہے اور نئے shares کے اندر ہم movement دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ اگر آپ جڑے رہیے گا میرے چینل کو subscribe کر لیجے گا اور میری ویڈیوز کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو میں آپ کو individual companies کا بھی analysis بہت جلد پیش کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ company کی valuation کیا ہے company کی earning پر share کیا ہے اور company کی price actions کیا ہیں اور آگے ہم اس کو کیا projections دے رہے ہیں کہاں تک اس کے اندر potential ہے کہ اس میں buying کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے stock market کی تیزی میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ IMF کی پاکستان کے ساتھ negotiations ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ IMF کبف پاکستان آیا تھا اور انہوں نے پاکستان کے stand by agreement کہتے ہیں جو مزید 1.1 billion ڈالر ملنے ہیں اس کی disbursement کا بھی اعلان کیا ہے اور دوسری اہم بات ہے کہ اپریل کی 15 یا 20 تاریخ کے درمیان ان کی spring کی meeting واشنگٹن ڈی سی میں ہے جس میں ہمارے وزیر قزانہ صاحب شرکت کریں گے اور پاکستان نئے loans کے لیے apply کرے گا جو کہ تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر تک ہے پاکستان کو IMF کے ساتھ negotiations اگر کامیابی سے ہوتی ہیں جس کی basis پر market کے اندر استحقام آ رہا ہے confidence investors کا confidence restore ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دیگر جو multilateral agencies ہیں وہ بھی پاکستان پر trust اور بھروسہ کریں گی اور اس کی بنیاد پر یہ امید بھی ہو رہی ہے کہ جو rating companies ہیں like moody's یہ پاکستان کی ratings میں بھی بہتری کر سکتی ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ record hyper techs آ گیا ہے foreigners کی buying ہو رہی ہے IMF کے ساتھ negotiation بہتر ہو رہی ہے ساتھ ساتھ جو SIFC government کا ایک venture ہے جس کے تحت پاکستان میں foreign investments اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا اس نے اسلام آباد کے جیٹن میں تین اکر سے زائد زمین کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا IT پار قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب جانتے ہی ہیں کہ فانانس منسٹر پہلے کہہ چکے کہ اس سال کے اختتام تک ہماری جو IT کی ایکسپورٹ سے 3.2 بلین ڈالر کو کر جائیں گی اب اسی درمیان میں جبکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو ویٹ کی کر ہے اس نے اپنے حدف کو پورا کر لیا ہے اور پاکستان اپنے ممکنہ حدف کے مطابق ویٹ کی کر ہوگی اس سے پہلے آپ جانتے وجہ سے پاکستان کا امپورٹ بل کم ہوگا کیونکہ پاکستان جو اناج اور دیگر اشیاء خوردنوش باہر سے امپورٹ کرتا ہے اس کا بل اگر کم ہوگا تو پاکستان کے ایکس چیکر کے اوپر بھی پریشر کم پڑے گا اور پاکستان کی جو ضرورت ہے لوکل کنزمشن ہے اناج کی وہ پاکستان کی زراعت سے ہی پورا ہو سکے گا ہاں اس معیشت کو لے کر کے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں ہم اسٹیبلیٹی کے اس وقت زون میں داخل ہو رہے ہیں ابھی ہماری ایکانومی فلائی نہیں کر رہی ابھی ہماری ایکانومی سٹیبل ہونے کے مدارج میں جا رہی ہے سٹیبلیٹی کی سائنز ہمیں مل رہی ہیں پاکستان اسٹیبل ہو جاتا ہے تو یقین ہے یہ ایکانومی کے اندر پاکستان کی معیشت فلائی بھی کر سکتی ہے سب سے اہب بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیہ کر لیا ہے پاکستان کی معیشت کو پاکست کے راستے پہ چل پڑا تھا وہی راستہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے بھی چننے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب محمد اور انجزیب صاحب نے پاکستان کی معیشت میں جو لیکجز ہیں ان کو دور کرنے کی بات کی ہے ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات کی ہے ایکسپورٹ گروت کی بات کی ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی بات کی ہے اسی لیے پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج محمد اور انجزیب صاحب کو فانانس منسٹر کو آل ٹائم ہائی پر پہنچ کر سلامی دی ہے آئی ہو پائی ویش کے مارکٹ بہتر رہے اور سرمایہ کار یہاں سے پیسہ بھی کمائیں اور پاکستان کے اندر ترقی کا دور دور آرہ ہو آپ کا بہت شکریہ